مرکم گائز آج ہم فارم فل کریں گے یو ایس ویزا سی ون ڈی جو کہ کرو میمبرز کے لیے ہوتا ہے تو ہم اس پہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ دی جائے گی اس ویڈیو میں تاکہ آپ آرام سے اس کو فل کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل میں گئے اور آپ نے لکھا یو ایس اپلیکیشن فارم سی ون ڈی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے سرچ اوٹ کیا تو یہ کرو میمبر ویزا لکھا آگیا اس کو میں نے اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آئے گا آن لائن نون امیگرنٹ ویزا اپلیکیشن فارم یہ لکھا ہے فارم ڈی ایس ون سکس زیرو تو میں اس کو فارم ڈی ایس ون سک زیرو کو اوپن کروں گا ٹھیک ہے جیسے فارم ڈی ایس ون سک زیرو اوپن کروں گا تو یہ کچھ اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے کھل لیا گی آن لائن نون امیگرنٹ ویزا اپلیکیشن فارم ہیڈنگ ہے ڈی ایس ون سک زیرو تو یہ ہمارے لیے ہوتا ہے جو کہ سی فیر ویڈز کے لیے ہوتا ہے جو بھی کوئی شپ جوئن کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو آپ سب سے پہلے کیا لوکشن سلٹ کریں گے اپنی کہ میں کہاں سے کہاں کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ کراچی میں یہ اویلبل ہے اسلامباد میں نہیں ہے اس لیے صرف اب پاکستان کراچی سلٹ کریں پاکستان کراچی جیسی اب اکستان کراچی سلٹ کریں گے یہاں پہ یہ آپ سے کوڈ مانگے گا جو آپ نے کوڈ لکھا ہے بی ایچ بی ایچ یہ آپ نے کوڈ انٹر کیا ٹھیک ہے اب اس میں آپ نیچے دیکھیں گے ٹیسٹ فوٹو گائیڈ ہے اس کو آپ کو بعد میں پڑھنے کی ضرورت ابھی نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں گے اس میں رکھا رہا ہے سٹارٹ این اپلیکیشن اینڈ ریٹریو اپلیکیشن ریٹریو اپلیکیشن یہ ہے کہ جب آپ نے آدھی فیل کی ہے اور اب بھی اب اس کو سیف کر کے پھر اس کو دوبارہ فیل کر سکتے ہیں ہم ابھی سٹارٹ این اپلیکیشن کریں گے جیسی ہم نے سٹارٹ اپلیکیشن کیا اس طرح کا آپ کا یہ فارم کھل جائے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ کچھ کمپیوٹر اور ابیوز ایکٹ نوٹسز ہیں جس کو آپ نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ کا پاس یہ آپشن آئی اگری کا آپ نے آئی اگری کر لیا تو یہ دوبارہ ایسے سکرین ہوگی آئی اگری کے بعد آپ نیچے آئے ٹھیک ہے جب آپ نیچے آئیں گے سب سے نیچے تو اب یہ دیکھیں گے what is the name of your mother's mother ٹھیک ہے اب آپ نے یہ سیکیورٹی کوسچن اپنا کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتے ہیں تو اب میں نے یہی رکھا ہوا ہے اور میں یہاں پر یہ نام بھی انٹر کر دوں گا جیسے میں نے انٹر کر دیا کانٹینیو کروں گا اب میرے یہاں سے اپلیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی آپ نے اس کا لے لینا ہے سکرین شوٹ سکرین شوٹ کیوں لینا ہے کیونکہ یہ آپ کی لکھیوی اپلیکیشن آئی ڈی یہ آپ کے اپنے پاس ہونے چاہیے کسی بھی ٹائم فرم فل کرتے ہوئے آپ بیزی ہو گئے آپ کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا یا آپ کا اور انفرمیشن بھرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم ہو گیا تو یہ آپ کو ٹائم آؤٹ کر دے گا جب ٹائم آؤٹ کرے گا تو آپ کا اپلیکیشن ریٹریو کرنی پڑے گی جہاں سے آپ نے چھوڑی ہے وہاں سے شروع کرنے کے لیے ریٹریو اپلیکیشن کا اپشن کرنا پڑے گا لیکن جب آپ وہ کریں گے ریٹریو اپلیکیشن تو آپ کو یہ اپلیکیشن آئی ڈی چاہیے ہوگی اس کا آپ نے لینے نہ ہے سکرین شوٹ تاکہ آپ یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ سکے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اب آپ نے بیسک انفرمیشن اپنی جو ہے یہاں سے فل کرنا سٹارٹ کر دینی ہے جیسے یہ آپ نے اپنے اپنے سٹارٹ کریں گے یہ میں اس کو فیل کر رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے اس کے لیے ٹھیک ہے اب یہ لکھا ہے فل نیم ان نیٹیو الفابیٹ یہ اگر آپ کر دیں گے تو ادروائز آپ اس کو ڈیز نوٹ اپلائے کر دیں ٹھیک ہے اچھا جی پھر آپ یہ چلے جائیں گے آپ کو کئی اس کے علاوہ نام ہے ریلیجیس نیم وہ نہیں ہے نو کر دینا آپ نے اچھا نام کا ٹیلی کوڈ ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے اس کو بھی نو کر دینا آپ نے ٹھیک ہے پھر آپ نے اپنے جنڈر سلیکٹ کرنا ہے پھر آپ نے میریٹر سٹیٹر سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اپنے ڈیٹ آف برس ڈالنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے پھر آپ نے سٹیٹی ڈال دی اور اسی طرح آپ نے سٹیٹ یا پرونس ڈال دیا پھر آپ نے کنٹری یہاں پہ سلیکٹ کر لیا ہے کنٹری یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے میں نے پاکستان یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے یہ کر دیا یہ کرنے کے بعد اب آپ یہ دیکھیں گے یہ یہاں پہ اپشن ہے سیف اور نیکسٹ کی تو آپ نے سیف کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ کرنا ہے یہ سیف کا یہ فائدہ کا جیسی اپلیکیشن کہاں سے بھی ہوگی تو پریویس ڈیٹا آپ کا سارا سیف ہو جائے گا تو یہ بھی سیف کر رہے اپلیکیشن کو یہ دیکھیں یہ سیف ہو گیا اب آپ کانٹریو اپلیکیشن کریں گے یہاں سے آپ کانٹریو نیکسٹ سٹب بیسٹ سٹب چلتے جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں نیکسٹ پیبر نیکسٹ یہ پرسنل لکھا ہوئے اس نے جیسی آپ نیکسٹ کریں گے تو یہ آ جائے گا پرسنل انفرمیشن کہ آپ کی نیشنیلٹی کیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے سیف کر لی سب سے پہلے نیشنیلٹی کرنے کے بعد آپ آپ کے پاس چلے گے ادر نیشنیلٹی ہے آپ کے پاس اس نیشنیلٹی کے علاوہ تو وہ آپ سیف کر لیں گے میں نے نو کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پاس ادھر نیشنلٹی آپ یوکی نیشنل ہیں پاکستان نیشنل بھی ہیں تو پھر آپ ادھر نیشنلٹی میں بھی سیلٹ کریں گے پرومنٹ ریزننٹ ہے اس کنٹری کے علاوہ پریزن کنٹری کے علاوہ تو وہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنا یہاں پہ سی این ایسی ڈال دیں گے ٹھیک ہے جیسے میں نے سی این ایسی ڈال دیا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح یہ آگئے یو ایس سیکیورٹی نمبر ڈاز ناٹ اپلائے اور یو ایس ٹیکس پیر ڈاز ناٹ اپلائے کیونکہ ہم یو ایس میں نہیں رہتے پھر آپ اس کو کریں گے سیف سیف کر کے آپ اس کو نیکش بچھلے جائے گے ٹھیک ہے اب آپ چلے گے کانٹیونی اپلیکیشن میں دوبارہ اسی طرح آپ نے سٹیپ بے سٹیپ سارے ان ڈیٹیلز کو انٹر کرنا ہے جس میں آپ کی ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی اگر آپ کے پاس اپنے اچھا یہ آگیا یہ ایک بڑی ضروری چیز جو سمجھنے کی ہے سیلیکٹا ویزا کلاس ویزا کلاس آپ نے کوئی سلیٹ کرنے آپ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ لکھا ہوا ہے کرو میمبر ڈی آپ نے کرو میمبر ڈی سلیٹ کر لی ہم سی وان ڈی کر رہے ہیں کرو میمبر والا کر رہے ہیں تو آپ پلیز سپیسی فائے کریں گے کرو میمبر کر لیں گے سیلیکٹ جیسے آپ نے دیکھ لیں گے سپیسی فائے میں کیا چیز ہے تو یہ آگیا ہے یہ آپ کو پوری ڈیٹیل دے دے گا آپ کی سی وان ڈی کیا ہے آپ یہاں پر جائیں سی وان ڈی کرو میمبر ان ٹرانزٹ آپ نے یہاں سی ویزا ٹیپ سلیٹ کی جو کہ ہے کرو میمبر ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے سپیسی فائے کر دیا کرو میمبر پھر آپ ایک اور چیز بھی یہاں کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ بی وان بی ٹو کے لئے بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ اپنی اپلیکیشن کے اندر بی وان بی ٹو اپلائے کر دیں جب آپ اپوانمنٹ سلیٹ کریں گے جو کہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا اس میں آپ صرف سی وان ڈی کی ہی اپوانمنٹ لیں اور اور آن ڈی انٹریو آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں بی وان بی ٹو کی وہ اس لئے کیونکہ جو بی وان بی ٹو کی اپوانمنٹ ہے that is more than 180 days 180 days کے بعد آپ کو کہیں جا کے اس کی اپوانمنٹ ملے گی تو اس لئے آپ نے اور سی وان ڈی جو ہے یہ 3 to 5 to 10 days میں آپ کو اپوانمنٹ مل جاتی ہے اس لئے اب آپ نے یہاں پہ کیا پھر آپ کیا کریں گے اب آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ویزا ایڈ کر لیں ایڈ کر کے آپ یہاں پہ بی وان بی ٹو بھی اپلائے کر سکتے ہیں جیسے یہ بی ہے بی کر لیا یہ کر لیا ایسے کر کے بی وان بی ٹو آپ کر لیں یہ بھی ہو گیا have you made a specific trip plans no ٹھیک ہے یہاں date of arrival اور وزن ڈال دیں گے آپ جیسے رفلی آپ ڈال دیں کوئی بھی ڈیٹ ٹھیک ہے days of steak آپ کتنا ہے وہاں پہ آپ کا وہ ڈال دیں آپ days جو بھی لکھنا ہے آپ نے normally crew کے لیے چونکہ ایک دو دن کا stay ہوتا ہے تو ہم days کے اوپر جائیں گے اور یہاں پہ وہاں لکھ دیں گے ٹھیک ہے اب کہاں stay کریں گے یہ آپ نے fill کرنا ہے اگر تو اس time پہ یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ یہ fill نہ کریں اور ہم ڈائریکٹ اس پہ آجیں پرسنٹ ایٹی پہ ایٹ کون آپ کے ٹرپ کر رہا تو آپ لکھیں گے employer جیسے نے آپ کو employer کیا ہوا ہے جیسی آپ save کریں گے آپ سے کیا مانگ گا کہ کیا ایرر آرہا ہے ایرر مانگ رہا ہے سے street address اور یہ نہیں لکھا گیا تو اب آپ یہاں پہ کون سے street لکھیں گے u.s والی تو جو آپ کو loi ملا ہے letter of invitation دیا گیا ہے company کی طرف سے آپ اس میں جو details ہیں ایڈریس ہے وہ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ یہاں پہ ڈال دیں جیسے کہ میں roughly اس نے ڈال رہا ہوں یہ جب میں اس کو save کروں گا آپ اپلیکیشن آگے چلے گی پھر میں آگے جاتا ہوں continue application تو اسی طرح آپ نے اپنا پورا data fill کرنا ہے one by one ہر چیز کو تو یہ تو جو تھی بل بلکل simple detail جس میں آپ کو ہر چیز بتائی جا رہی ہے in detail اور آپ نے form کو اسی طرح اپنا اپنا carry on کرتے جانا ہے اسی طرح آپ سے پوچھ رہے آپ کے ساتھ کوئی آدمی ہوگا آپ no کر دیں آپ alone ہیں ٹھیک ہے اب next کریں یہ دیکھیں جب آپ پوچھ رہا آپ پہلے US میں آئے ہیں no کر دیں اگر آپ کا ایشو ہوا ہے تو یہ آپ کو بتاتا چلوں تو آپ کے لئے تمہارا انٹرویو نہیں ہے انٹرویو صرف ان لوگوں کے لئے ہے جن کا ویزا پہلے دفعہ ایشو ہوا رہا ہے اگر ویزا پہلے ایشو ہوا ہے تو اب آپ کو ویور ملے گا وہ ویور جو ہے وہ چیز کا ہے کہ آپ کا انٹرویو نہیں ہو گا اب یہ دیکھیں ویزا کیا ہے کچھ ایسی طرح سٹیزن شپ کے لئے بھی نہیں ہے میں نیکس کر رہا ہوں اب آپ نے ایڈریس اور یہ ساتھ چیزیں ڈال لئی ہیں باقی جو ویز اپلیکیشن ہے اس میں آپ سے سمپل ڈیٹیلز مانگے گا ہر طرح کی جو کہ آپ اس میں فل کرتے جائیں گے اور آپ کا ویز اینڈ پہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ناظرین یہ تھی پوری کام کی چیز جو مین چیز تھی اس میں وہ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اپنی ویز ایسی سیلیٹ کر لی باقی آپ ٹیپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیپ باری باری آپ فل کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے یہاں پہ آکے آپ کرو ویز ہو جائے گا یہ جو ہے جب آپ اپنی پوری اپلیکیشن کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو اینڈ پہ جو ہے وہ چیزیں ملیں گی ٹھیک ہے تو سب سے ضروری چیز جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن آئی ڈی ہے اس کو آپ پاس سیو کر کے رکھ لیں تینک یو گائز آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی